ایروکسن جسم کے سارے سیلز کے لیے پیٹرول کا کام کرتا ہے اگر یہ گلینڈ زیادہ کام کرنا شروع کر دے تو اس کو ہائپر تھائیرویڈیزم کہتے ہیں اگر یہ گلینڈ کم کام کرنا شروع کر دے تو اس کو ہائپو تھائیرویڈیزم کہتے ہیں ان دونوں بیماریوں کا دعائیوں کے ذریعے علاج ممکن ہے ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر سید عمران حسین اندرابی ہے میں ایک کنسلٹنٹ جنرل اور لیپروسکوپک سرجن ہوں میں آج آپ کو تھائیرویڈ ڈیزیزز کے بارے میں کچھ سمجھانا پسند کروں گا تھائیرویڈ گلینڈ ایک گلینڈ ہے جو خوراک کی اور سانس کی نالی کے سامنے یہ درگردن کے سامنے ہوتا ہے اور یہ ایک ہارمون پروڈیوس کرتا ہے جس کو تھائیروکسن کہتے ہیں تھائیروکسن جسم کے سارے سیلز کے لیے پیٹرول کا کام کرتا ہے اگر یہ گلینڈ زیادہ کام کرنا شروع کر دے تو اس کو ہائپر تھائیرویڈزم کہتے ہیں اگر یہ گلینڈ کم کام کرنا شروع کر دے تو اس کو ہائپو تھائیرویڈزم کہتے ہیں ان دونوں بیماریوں کا دوائیوں کے ذریعے علاج ممکن ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے گلینڈ کا ایک الٹرا ساؤنڈ ہو جائے اور کئی دفعہ سوئی والا ٹیسٹ بھی کروانا پڑتا ہے اگر اس گلینڈ میں کوئی گلٹی نکل آئے ایک گلٹی ہو سکتی ہے دو گلٹیاں ہو سکتی ہیں یا کافی زیادہ گلٹیاں ہو سکتی ہیں اس گلینڈ میں اس سوئی والے ٹیسٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خدا نہ خاصتہ کینسر تو نہیں ہے یا رسولی تو نہیں ہے یا بی نائن ہے جس کو عام زبان میں ایک سسٹ کہتے ہیں وہ ہے کے نہیں تو یہ ٹیسٹ کروانے لازمان ہیں فائیرویڈ گلینڈ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں گلٹیاں بن جاتی ہیں یہ گلٹیاں جو ہیں یہ کئی دفعہ ان کو سانس لینے میں کھانا کھانے میں اور ویسے گردن کے سامنے بھری لگتی ہیں تو ایسے موقعے پہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ سرجن سے کنسلٹ کریں پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایسے پیشنٹس کو آپریشن کی ضرورت ہے کہ نہیں اگر آپریشن کی ضرورت ہے تو آج کل یہ کیا جاتا ہے کہ پورا کا پورا گلینڈ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ گلینڈ تھیروکسن پرڈیوس کرتا ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ مل جاتی ہے بزار میں وہ کھانی پڑتی ہے لیکن وہ ٹیبلٹ جو ہے وہ ساری عمر کھانی پڑتی ہے یہ ایک چیز آپ سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ تھائیروکسن کے بعد جب پورا گلینڈ نکال دیتے ہیں تو پھر تھائیروکسن کی دوائی ساری عمر کھانی پڑتی ہے کچھ کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں سرجری کے دوران جس میں ایک نرو ہوتی ہے جس کو ریکرینڈ لارنجیل نرو کہتے ہیں جو کہ آواز کو کنٹرول کرتی ہے اس کو دیکھ کے بچایا جاتا ہے اور پیراثرائیڈ گلینڈ ہوتے ہیں جو کیلشیم لیولز خون میں کنٹرول کرتے ہیں ان کو دیکھ کے بچایا جاتا ہے تو یہ وہ دو کامپلیکیشنز ہیں جو کہ اس سرجری کے بعد دیکھنے کو ملتی ہیں اور تھائیروکسن جو ساری عمر کھانی پڑتی ہیں اس کے علاوہ عام طور پہ یہ بڑا سپیشلائز فیلڈ ہے تو صرف ہاتھ سرجنز ہی ہوتے ہیں جو اس میں ٹرینڈ ہوتے ہیں جو کہ تھائیرویڈ سرجری کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا لگتا ہے کہ آپ کی گردن کے سامنے یہ گلٹیاں بنی ہوئی ہیں اور آپ کے تھائیرویڈ فنکشن صحیح کام نہیں کر رہا تو مرہم کے پلیٹ فارم سے آپ اپنی فرسٹ فرصت میں آپ اپنی امپوینٹمنٹ بک کرائیں اور ہم آپ کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کا شافی علاج کریں گے مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلڈ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں